میرے بندے نو امن نصیب ہو جائے اور بندہ بھی چاندہ ہے کہ میرے نو امن مل جائے قرآن مجید دین اندر اللہ نے بیان کی تا ہے بڑیا خوبصورت کا اللہ سارا دین دین اسلام ہی امن کا پیغام ہے اللہ بھی چاہتے ہیں امن ہو دین اسلام کا پیغام بھی ہے کہ امن ہو بندے محول اور معاشرہ بھی اس بات کا تقاضہ کرتا ہے امن ہو ہر بندے کی ضرورت ہے امن ہو یہ دین اسلام یہ شریعت یہ قرآن جنہیں گو آیا ہو دا نامی مومن اللہ دا نام اللہ دے صفاتی نامہ جو ایک نام مومن امن دینے والا وہ امن کو پسند کرتا ہے وہ امن دیتا ہے اور اس قرآن نو اس دین اسلام اور شریعت نو اس کلام اللہ رجیڑہ فرشتہ لے کے آیا خدا نامی ہے روح امین امین بھی امن جو ہے تو اس دین نو قرآن نو بھیجن والا بھی مومن اس نو لے کے آن والا فرشتہ بھی امن دا فیغام اور اے قرآن مجید اے دین اسلام جس شہر دے اندر نازل ہویا اتریا او دے متعلق بھی اللہ نے فرمایا حازل والا دی امین یہ شہر بھی امن والا ہے اور جس دے اتے آیا اے قرآن جس دے نازل ہویا میرے ارتوارڈ پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ آپ دا ایک نام بھی امین ہے حضور علیہ السلام سلام نبوت تو پہلا اپنے پرائے غیر رشتہ دار مکہ دے اندر کس نہ تو پکارتے سی صادق اور نمی اور پیارے پیغمبر جس ماں دی گوت دے اندر پلے حضور علیہ السلام دی والدہ اور نام آمنہ وہ بھی امن والی اور جڑہ اس اللہ دے کارچ داخل ہو جائے اللہ پاک نے فرمایا وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنَا وہ بھی امن پا جائے جو دین کو اختیار کرے گا دین کو اپنی زندگی میں لائے گا اپنے شب و روز اپنے معاملات اپنا اٹھنا بیٹھنا اپنی خوشی خمی اپنی تجارت اپنی معاشرت اپنی معیشت وہ قرآن کے سانچے میں ڈھالے گا اللہ فرماتے ہیں امن تو ہے ہی اس کے لیے آل ہم نے امن کو خود حقہ دیا ہوا ہے امن کو ہم خود اپنے قریبات نہیں آنے دے رہے ورنہ اللہ تو چاہتے ہیں کہ امن ہو میرے بندے کو امن نصیب ہو اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا بھی منگی سی سب کچھ کیتا ساریاں قربانیاں چیخہ دے اندر اب دے اندر چلے گئے بیٹے لو چھوڑ دیتا ہر قسم دی قربانی دین تو باد حتی کے نرنوں نازک بیٹے دی گردن تے چھوڑی چلان واسطے تیار ہو گئے اور جدو سارے امتحانہ چو ساریاں آزمیشہ چو پاس ہو گئے کامیاب ہو گئے پھر اللہ کو منگن دیواری آئی اللہ کو انعام اور سلہ لین دیواری آئی تو جناب سیدنا عبراہیم علیہ السلام نے کی منگیا رب جعل حضاب بلدن آمینہ حضرت عبراہیم عرض کر دینے یا اللہ تیرا کر میں بنا دیتا کابنو تعمیر میں کر دیتا یا اللہ مدرسہ میں بنا دیتا مدرس تو پیج دے جناب محمد الرسول اللہ شاء اللہ میں نو آمنہ دا لالا تا فرما میری اولاد جو ہوئے میری نسل جو ہوئے جدیاں تعریفاں تو پہلیاں کتاباں دے اندر بھی کیتیاں جدی عظمت دے ڈنکے یا اللہ تو بجا دیتے چار دانگے عالم اکتے اپنا محبوب میں نو عطا فرما دے دوسرا اللہ دے خلیل دعا مانگ رہا رب جعل حضا بلدن آمین اللہ اپنے اس پاک شہر دے اندر اس مکہ دے اندر امن کائیں گے کی مگیا حضرت عبراہیم علیہ السلام نے امن مگیا اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید دے اندر امن آلے لوگ کینا نقرار دیتا ہے یہ دنیا تے بھی آخرت دے اندر بھی دعا جہانہ دے اندر امن دے حق دار اور جنا لوگ اندر امن نصیب ہوئے گا وہ کون لوگ روڑ گے اللہ نے نشان دے اندر فرمایا یہ قرآن مجید دے اندر فرمایا اللہ زینہ آمنو وہ لوگ جو ایمان لے آئے ایمان تو بہت سارے لاتے ہیں لیکن ویسا ایمان جس طرح کا ایمان صحابہ لے کر آئے جس طرح کا ایمان اللہ کو مطلوب اور مقصود ہے جس طرح کے ایمان کا تقاضہ اللہ کرتے ہیں توحید والا ایمان اللہ کو وحدہ اولا شریک ماننے والا ایمان اللہ کو ہی داتا مشکل کو شاہ جتروہ ماننے والا ایمان اسے ہی بگڑی بنانے والا ماننے والا ایمان صرف اور صرف اس کے سامنے جھکنے والا ایمان اللہ فرماتے ہیں آمنو جو لوگ اس طرح کا ایمان لے آئے اللہ زینہ آمنو جو لوگ لے آئے ایمان وَلَمْ يَلْبِسُوا ایمانَهُمْ بِزُلْبِن اور اس کے بعد پھر اپنے ایمان میں ظلم کو مکس نہیں ہونے دیا ظلم کو ایمان توحید میں داخل نہیں ہونے دیا انہوں نے اپنے ایمان کو بھی خالص رکھا اپنے عقیدے کو بھی خالص رکھا اپنی عبادات کو بھی خالص رکھا اس میں شرک کی غلازت شرک کی آمیزش نہیں ہونے دی اللہ فرماتے ہیں اُلَائِقَ لَهُمُ الْأَمْ یہ لوگ ہیں امنوان ان کا حق ہے امن ان کو میں دنیا میں بھی امن دوں گا آخرت میں بھی امن دوں گا وَهُمْ بُهْتَدُون اور یہی لوگ ہیں ہدایت پانے بات تجھے یہ گزار شاہ درز کیتی ہے اَدْدِينُ النَّسِيحَ کہ دین نام ہے خیرخائی کا دعا ہے اے خیرخائی اور بھلائی دوسرے انہیں خیرخائی اور بھلائی چاہنا اے میرے اندر بھی آ جائے تو اٹھے اندر بھی آ جائے اس دن آل دین کامل ہوئے گا ایمان کامل ہوئے گا وَآخِرُ دَوَارَ